عزب الان شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام اور حرمت والے مہینے ہیں بشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے و حرومات کے ساتھ کی اور ہر حرمت کا ایک بدلہ ہے فامانیت ادھا پس کوئی زیادتی کرے گا علیکم تم پر فاتدو پس تم بھی زیادتی کرو علیہی اس پر بمثلی اسی جتنی ماتدہ جتنی زیادتی کی علیکم اس نے تم پر بتک اللہ اور درو اللہ تعالیٰ سے وعلمو اور جانگو کہ ان اللہ بیشک اللہ تعالیٰ مال مستقین دہنے والوں کے ساتھ ہے حضورﷺ جب عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے اپنے چودہ سو صحابہ کے ساتھ تو وہ حرمت والا مہینہ تھا تو کفار نے ان کو آگے نہیں جانے دیا اور حسول حدیبیہ کے موقع پر پھر یہ جو معایدہ تیپ آیا اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ کفار نے کہا کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے تین دن کے لئے عمرے کی غرض سے آتے گیں گے مکہ تو جب اگلے سال جب دوسرے سال مسلمان اسی معایدے کے مطابق عمرے کے لئے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر اس دفعہ بھی کفار اس مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تمہیں مکہ جانے سے روکیں تو تم بھی اس حرمت کو دزرانداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا اور حرمت اور یعنی یہ ہے کہ تم بھی اس حرمت کا خیال رکھو اور ان پر اتنے ہی زیادتی کرو جتنی کی انہوں نے تم پہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے وَاَنفِقُوا اور تم خرچ کرو فِي سَبِبِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی راستے میں وَلَا تُلْقُوا اور نَا تم ڈالو بھی عیدِكُم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کی طرف وَاَحْسِنُوا اور تم حسنِ سلوک کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِمِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کفار جو ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے اور ظاہرہ مسلمانوں کے لئے یہ ہلاکت کا باعث ہوگا وَاَتِمُوا اور تم پورا کرو الْحَجْا حَجْكُو وَالْعُمْرَتَ اور عُمْرَئِكُو لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لئے فَاِنْو سِرْتُم پس اگر تم روک لیے جاؤ فَمَسْتَعِسَرَا پس جو بھی تمہیں مُیسَّر ہو منَ الْحَجِعَ قُربَانی میں سے وہ کر لو وَالَتَحْلِكُو اور نَا تُم مُنْوَاؤ رُعُوسَكُم اپنے سروں کو حتی یہاں تک یَبْلُغَ الْحَجِّعُ یہاں تک کہ پہنچ جائے تمہاری قربانی مَا ہِلَّهُ اس کے قربانگاہ تک یعنی قربانی سے پہلے اپنا سر نہیں منوانا ہوتا فَمَنْقَانَ مِنْكُم پَس جو کوئی ہو تم میں سے مریضا او بھی ازن مرراسی یا کوئی اگر تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو ازن تکلیف ہو مرراسی اپنی تکلیف کے سبب اس کو پہلے سر منوانا پڑ جائے تو فدیعے میں کیا کرنا ہے روزے رکھنے ہیں او صدقت یا پھر صدقہ دینا ہے او نسوکن یا پھر جو بھی قربانی میسر ہو فائدہ آمن تم پس جب تم امن میں آجو فَمَنْتَمَتَعَ اور تم فائدہ اٹھالو بِالْعُمْرَتِ الْحَجِّ عُمرِ حج تک کا فَمَسْتَعِ سَرَا پس جو کوئی بھی مجسر ہو مِنَ الْحَجِّ قِربانی میں سے وہ کر دو فَمَلْنَمْ يَجِد پس نہ پاؤ گر تم قربانی فَسِعَامُ سَلَا سَلَا سَتِي عَيَامٍ پس تم روزے رکھو تین دن کے فِلْحَجِّ حَجْ میں وَسَبْتِن مطلب ٹوٹل دس روزے رکھنے جن میں سے تین آیامِ حج میں رکھنے ہیں وَسَبْتِن اور باقی ساتھ تب روزے رکھو اِزَا رَجَا تُم جب تُم واپس گھروں کو لڑ جاؤ تل کا اشرتن یہ دس ہیں کاملتن پورے کے پورے ذَلِقَ يَيْ لِمَلَّمْ ان لوگوں کے لیے یہ حکم يَقُن جُنَا هُو اَحْلُهُ اَحْلُ هُو حَاظِرِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ جو کہ مَسْجِدِ حَرَام کے پاس اَحْلُهُ 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 حج کے دنوں میں بیوی سے میل ملاب کرے ولا فسوقو اور نہ وہ آپس میں کوئی گناہ کا کام کرے ولا جدالہ اور نہ وہ جنگ کرے فِلْحَج جی حج کے دنوں میں وَمَا تَفْأَلُو اور جو کوئی اور جو کوئی کرے گا من خیر ان بھلائی کے کاموں میں سے يَا الْمْهُ حُلَّهُ تو جان لے گا اللہ تعالیٰ اسے وَتَزَوَّدُو اور تَزَوَّدُو اور تم لے لیا کرو اپنے ساتھ زادہ راہ فائنہ اور اپنے ساتھ زادہ راہ لے لو فائنہ پس بے شک خیرہ سب سے بہتر زادہ راہ زادی زادہ راہ تقویٰ تقویٰ ہے وطاقونی اور درتے رہو یا اولیل الباب اے اکل والو جس میں بتایا ہے کہ یہ زادہ راہ لینا بھی ضروری ہے سب سے پہلے کہ جو حج کا ارادہ کر لیا حج کے دنوں میں یہ سارے کام جو ہیں بلکل لڑائی جھگڑے سے بچے گناہ کے کاموں سے بچے اور نبیہی سے ملنے سے بچے اور مباشر سے بچے اور نیکی کے کام جو بھی کرے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور جو زادہ راہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں اپنے زادہ راہ ویترین زادہ راہ تو تقویٰ ہے کہ اللہ کا خوف جو ہے وہ ہونا چاہیے حج کے لئے جائیں ایک دل میں خوف خدا ہونا چاہیے اور ساتھ میں کچھ لینا بھی ضروری ہے مطلب اپنے کھانے پینے کی اور اس قسم کی چیزیں جسے آپ پر گزارہ چل سکے لئیسہ نہیں ہے علیکم تم پر جناہن کوئی بھی گناہ انتبتہو یہ کہ تم تلاش کرو فضلا فضل مرربکم اپنے رب کا یعنی کہ اگر کوئی شخص جیسے اپنے ساتھ مالے تجارت لے جاتے اور وہاں پر حج سے پہلے اپنی تھوڑی سی تجارت کر کے اپنے لئے وہ پیسوں کا بندوبست کر سکتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے فائضہ افرس تم پس جب تم بسکروا اللہ پس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا اندل مشرح الحرامی مشرح حرام کے پاس بسکروا جیسا کہ تم یاد کیا کرتے تھے جیسا کہ تم اس کا ذکر کرو کما حداکم جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تمہیں وَإِن كُنْتُمْ وَأَدْتْتُمْ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے لَمِنَ الزَّوَالِينَ گُمْرَاہُمْ میں سے یعنی عرفات سے جب واپس آئیں تو آپ مشرح حرام کے پاس جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور یہاں پر آگے بھی ہے اس کا سممہ عفیزو پھر جب تم لوٹو من حیسو جہاں سے افازن ناسو لوٹتے ہیں لوگ یعنی عرفات میں قیام کے بعد واپس لوٹتے ہیں فَسْتَقْفِرُ اللَّهَ تو تم بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِمْ بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مطلب عرفات کا وقوف ہوتا ہے وقوف عرفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد واپس آنا ضروری ہے اور کیونکہ بعض جو یہ قریش مکہ تھے یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے اس لئے حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں یعنی کہ عرفات میں قیام کے بعد واپس لوٹنے کو کہا گیا ہے فَإِذَا قَذَئِتُمْ فَسْتُمْ اَدَا کر چُکُوْ مَنَاسِقَكُمْ مَحَجْكِ مَنَاسِقْ یَرُقَنْ وَسْتُمْ فَسْكُرُ اللَّهَ پس تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کَذِکْرِكُمْ جیسے کہ تم یاد کرتے تھے آباؤکم اپنے آباؤ اجداد کو او اشدہ ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا فَمِنَنَا تھی پس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَيَكُولُو جو کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمائے رَب آتِنَا تُو دے ہمیں فِي الدُنیا دُنیا میں ہی وَمَا لَهُ اور نہیں ہوتا ان کے لئے فِي الْآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ مرضی جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا ہی دیں گے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ جیسے تم اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو جو اس کی تفسیر یہ ہے کہ عرب کے لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو وہ منہ میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباؤ اجداد کی کارناموں کا ذکر کرتے تھے مسلمانوں کا جا رہے ہیں کہ جب تم دس دلحج کو کنگریہ مارنے قربانی کرنے سر مندوانے تو آفِ کعبہ اور صفحہ و مربع کی صحیح کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منہ میں قیام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کا خوب ذکر کرو جیسے کہ جہلیت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور وہ منہم اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں اور تم میں سے وہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمائے رب آتنا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتن بھلائی وفی الاخرہ تھی اور آخرت میں بھی حسنتن بھلائی وکنہ عذاب النار اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لئے ہے نصیبن حصہ ممہ کسبو اس میں سے جو انہوں نے کمایا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے وذکر اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام مادودات انگنتی کے چند دنوں میں یاد کرو یعنی کہ ایام تشریق میں ایام تشریق ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذلحج یعنی اس میں ذکر الہی باواز بلند تقدیرات پس پڑھی جاتی ہیں اور وہاں پر بھی پڑھی جاتی ہیں اور ہم جو یہاں پر موجود ہیں ہم بھی ہم نو ذلحج کے اثر کے بعد سے ہم لوگ اپنے ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم ہم تین دفعہ ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ بھی یہاں پہ نو ذلحج کی اثر سے لے کے تیرہ ذلحج تک ہم یہ پڑھتے ہیں یعنی ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یعنی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے وہ وہاں پر مزید قیام بھی کر سکتا ہے اور جو پل واپس آجائے دو دنوں میں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے ومن تاکھرہ اور جو کوئی پیچھے رہ جائے فلا اسما علیہ تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ ان کے لئے ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں یعنی یہ ہے کہ جمعیرات کو کنکریاں مارنا تین دن افضل ہیں لیکن اگر کوئی دو دن یعنی یارہ اور بارہ زلحج کو کنکریاں مار کر منہ سے واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے اور اگر کوئی رکنا چاہے وہاں پر تین دن پورے کرے تو وہ بھی اچھی زیادہ اچھا ہے ومن الناسی اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کو بہت ہی عجب لگتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی کی اور وہ گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زبردست جھگڑالو ہے یہ بعض روایت کے مطابق ہے کہ اخنص بن شریق کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ وہ اس کا مطلب بہت ہی وہ منافق تھا سب سے کافی بڑا منافق تھا اور اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ سارے اس کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے اور بڑی اس کی باتیں جو تھی ایک طرح سے سہر زدہ کر دینے والی ہوتی تھی اور وہ اپنی ہر کہتا تھا کہ وہ میرے مطلب اپنے دل کی باتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے گواہ بناتا تھا تو بضاہر تو مسلمان تھا لیکن اصل میں وہ سب جھگڑالو تھا وَعِذَا تَوَلَّا اور جب وہ لوٹ جاتا ہے یہ ہے نا کہ بعض لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی باتوں پر گواہ بناتے ہیں اور اصل میں وہ سب جھگڑالو ہے وَعِذَا تَوَلَّا اور جب وہ پلڑتا ہے ان لوگوں سے واپس سا تو اس کی کوشش ہوتی ہے فِلْعَجْدِ زمین میں لِیُفْسِدَا فِيهَا کہ وہ فساد کرے زمین میں وَيُّوْ لِقَا اور وہ حالات کرے الْحَرْسَى کھیتی کو وَنْنَسْلَا اورْنَسْلَا کو وَاللَّهُ اللَّهُ 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 لَا يُحِبُّ الفساد نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو وَعِذَا كِي لَالَهُ اور جب کہا جاتا ہے اُس سے اتَّقِ اللَّهَ کہ درو اللہ تعالیٰ سے اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ تو وہ پکڑ لیتا ہے اُس کا تکبر اُس کو گناہ پر فاہس بُوہو جہنموں پر گھیر لیں گے ہم اُس کو جہنم میں وَلَا بِعْسَ الْمِحَاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یعنی اُس کا تکبر جو ہے وہ اُس کو گناہ پر اُبھارتا ہے مطلب اُس کی جو ایک گرور اور انا ہے اُس کو اپنے غلط کاموں پر احمادہ کیے رکھتی ہے اَبْا مِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں مَئِ يَشْرِ جِنْهُ جِنْهُ نے بیچ دیا اَبْ نَفْتَهُ اپنی جانوں کو اپتِغَائِ تلاش میں مَرْزَاتِ اللَّهِ اللَّهِ کی رضا مندی کی تلاش میں وَاللَّهُ رَوْقُمْ بِالْعِبَاد اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صحیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے اسے ہم نہیں لے جانے دیں گے تو حضرت صحیب رضا تعالیٰ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین مطلب صرف اسلام دین اپنے ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صحیب نے نفع بخش تجارت کی ہے اور دو مرتبہ یہ فرمایا تو یہ مطلب لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مکہ سے جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے وہ انتہائی امیر لوگ تھے جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ وہ چلے گئے تھے یا ایہو لذینہ آمنو اے ایمان والو ادخلو تم داخل ہو جو فسلمی اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تتبیو اور نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے نقشے قدم کی انہو بشک و لکم ادو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے کچھ احکامات نہیں ماننے اور کچھ احکامات جو ہے وہ ماننے ہیں فائم زلل تم اور اگر تم پھر تم فسل جاؤ جب آگئے تمہارے پاس بیناتو واضح نشانیا فالمو پس جان لو ان اللہ پس بے شک اللہ تعالی غالب حکمت عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے حل ینظرونہ کیا وہ انتظار کرتے ہیں نہیں وہ انتظار کرتے حل ینظرونہ نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر اس بات کا ای یا تیا ہم اللہ کہ آج اے اللہ ان کے سامنے فی زلالن سائیوں میں سے من الغمامی بادلوں کے بادلوں کے سائے میں سے اس کے سامنے ان کے سامنے آجائے والملائکتو یا پھر پرشتے ان کے سامنے آجائے وَقُزِيَ الْأَمْرُ اور معاملہ تمام کر دیا جائے یعنی ان پر عذاب نازل ہو جائے وَعِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت تب ان کو عقل آئے جبکہ قیامت نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آجائے اور فرشتے جو ہیں ان پر یا عذاب نازل کر لیں تو اس پہ پہلے ہی ان کو چاہیے کہ وہ توبہ قبول کریں توبہ کریں اور اسلام لے آئیں یہ دو سو دس آیتیں ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم